میں سپاہ ازارہ تاریخ کے ایجیکٹر کونسل اور میڈیا کے دوستوں پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج اس میٹنگ میں شریک ہوئے اور اس حوالے سے آج جو فیصلے ہوئے ہیں ایجیکٹر کونسل کے ساکھ رائے سے یہ فیصلہ ہوئے کہ ازارہ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں اور ایجیکٹر کونسل کے مہران ہیں انشاءاللہ وہ جلد سپیکر کومیسینی سے ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی پھر وزیراعظم صاحب سے ملاقات کریں گے اور لا انڈ جسٹس کی پانیمانی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے ان کے چیئرمین ممران سے بھی ملاقات کریں گے کیونکہ اس ایسیمبلی میں صبح ہزارہ تحریک کا جو بل ہے جو پہلے پیش ہو چکا ہے اور اس سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پینڈنگ پڑا ہوا ہے اس کو زیر بور لانے کے لیے سے پہلے ہم نے اس ایسیمبلی کے سامنے بھی اتجاعت کیا تھا اور ہم نے یہ یقیندانی اس وقت دیا کومت نے بھی کرائی تھی پارلیمنٹ کے ممران نے بھی کرائی تھی کہ انشاءاللہ اس پر غور غوض ہوگا لیکن جو پی ٹی اے کی ریجیم وہ ختم ہو گئی اس وقت بھی وہ زیر باس نہیں لیا گیا اور اب اس حکومت کے بھی تقریبا پانچ مینے ہو گئے ہیں ابھی تک وہ جو بل ہے وہ اس ایسیمبلی کے فلور پر نہیں آیا تو اس لیے جو ایک جنٹیو کونسل کے جتنے بھی ممران ہیں انہوں نے اتفاق کے رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بل کو پارلیمنٹ کے مظیر غور لانے کے لیے ہم متفقہ طور پر جلد جلد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ وزیراعظم صاحب سے بھی ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے دوستیں ان سے بھی ملاقات کریں گے تو اس طرح یہ جو بل پیش ہوا یہ اس وقت یہ ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ جو قومی سیملی کے مہمبر کی ہیں اور انٹیریئر کے پارلیمانی سیکری ہے تو انہوں نے ملتظی جعبید عباسی صاحب نے حسین اقبال صاحب جو سیپلی جنرل ہے پاکستان مسلم دیگنون کے اور رانہ سناولہ صاحب ہنجاب کے جو پارلیمانی سدر سے مسلم دیگنون کے اور اسی طرح مریم اور انگیر صاحبہ نے اپنے دس شخصوں سے اسیملی میں جمع کرائے اور وہ پھر اس کے ساتھ تھا پی ڈی آئی کے ممبر جو علی خان جلون انہوں نے بھی جمع کرائے دونوں جو بیلے ہیں سٹین ایک رمیڈی کے پاس کلب کر کے تو انتباع کا شکار رہے ہیں تو اس وجہ سے آج ہم نے یہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیونکہ تحریک دو ہزار دس سے جو شروع ہوئی ہے بارہ سال مسلسل اس تحریک میں ہزارے کے تمام لوگوں نے برپور حصہ لیا ہے چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے تھا کسی تنظیم سے تھا کسی شعبہ سے تھا تقریبا ہر شعبہ کو لوگ اس میں برپور شریک رہے ہیں جس کے نتیجے میں صوبائی اسمبلی سے دو دفعہ قرارداد بھی پاس ہو کر قومی اسمبلی کو بہت دیئے اور پھر یہاں پھر بھی قومی اسمبلی میں جمع بھی قرائے گئے اور اس کے ساتھ سینٹ میں بھی بھی جمع کرائے یہ پاکستان مسلم لیگ مون کی طرف سے بھی اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی سینٹ میں اور اس طرح جو باقی میڈیا اکراب شکریہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں اس وقت تمام جمعاتیں اس بات سے متفق تھی کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے اور ان کے ممران نے جو بل بھی جمع کرا دیا ہے اب اس کو کیوں اس کو پنڈنگ رکھا ہوا ہے اس پر غور گوز ہونا چاہیے اسمبلی میں لانا چاہیے اس پر بیعت سنی چاہیے اور اس پر جو عوام کے نمائندے ہیں وہ اپنا آئینی حق استعمال کریں اور جو ایک جائز مطالبہ ہے آئینی جمہوری مطالبہ ہے اور اس لحاظ سے صوبہ جو ہزارہ ہے وہ انتظامی بنیادوں پر ہمیں چاہیے تو صوبہ بنانا چاہیے اس میں کسی کوئی مخالفت بھی نہیں دیں اس وقت آج جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی باقاعدہ قرار جمع ہو کر قرار جمع پاس ہو کر آئی ہے سلدار عزیز صاحب بیٹھیں اس وقت محمد سے اس وقت اس وقت محمد پر اور اب دوبارہ میں نے صوبہ اسمبلی میں اسی قرار داد پر سرنو پاس قرار کے بھی جائے یہاں پر بھی جو بل جمع ہو گیا ہے آخری مراحب میں اب یہ قانونی تقالے جو پورے کرنے ہیں یہ تو پھر یہاں جو متعلقہ سٹیمنٹ کمیٹی ہے یا اسمبلی کے جو مختلقہ محکمہ ہیں یہاں ان کی ذمہ داری ہے وہ اس پر وہ پورے کر کے اس پر عمل درامت کرائیں اور اس کے لئے انشاءاللہ ہم ہزارے وال جس طرح پہلے متفق متعہد تھے آج بھی اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ متعہد بھی ہیں اور متفق بھی ہیں جس میں جتری بھی جماعتیں ہیں میں سب کا نام کس کس کا لگو سارے شریک ہیں اور اس طرح تنظیمیں بھی ساری شریک ہیں جائے اس میں مطلب ایسیول سوسائٹی کے لوگ ہوں میڈیا کے لوگ ہیں تاجران ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں مختلف سماجی اور سیاسی تنظیمیں سارے کو متفق ہیں دینی مذہبی سارے لوگ شامل ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے مقصد یہ ہے کہ اب ایک ایسی ایسا مطالبہ جو ملک اور قوم کے مفاد میں بھی ہے جو عوام کے مفاد میں بھی ہے جہاں اس سے پہلے تین کروہ ساڑی تین کروڑ کی عبادی کے لیے چار صوبے تھے آج بائیس تیس کروڑ کی عبادی ہے پھر وہی چار صوبے جہاں پہو سارے ڈیویین بنیں جسٹک بنیں تاثیلیں بنیں تو صوبے بھی بننا چاہیے یہ کوئی غیرہ یعنی قدم نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جو مطالبہ ہوا تھا اسی مقرد اس پر غور کرنا چاہیے تھا لیکن ہمارے ہزارے کے لوگوں نے بھرپور جو اعتجاد کیا ساتھ ہمارے نوجوان شہید ہوئے انہوں نے جان کی قربانی دیا ہے یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کی ابتداء شعادہ کے خون سے ہوئے اور اسی لیے آج سارے مطلب اس پر متفق ہیں متحد ہیں اس وقت بابا درزمان صاحب لیڈ کر رہے تھے آج الحمدللہ یہ ذمہ داری میری ہے جس میں سارے لوگ سریک ہیں اور انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلے گئے اس وقت تک جب تک صوبہ نہیں بنتا اور اس میں پاکستان کی جترے بھی پارلیمنٹریان ہیں جو قومی اسیمبلی میں یا سینٹ میں یہ ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے ایک جائز مطالوہ جس کے لیے اس کی بڑی قربانی دی ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس کے حق میں اپنا فیصلہ دیں گے اور اس سرسرے میں انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہم مطالقہ جو جو بھی فورم ہیں وہاں پر اس کو آواز کو اٹھائیں بھی گئے اب سردس یہ ہے کہ جو Law and Justice Committee میں یہ جو بل پرنک پڑا ہوا ہے اس پر ہمارے جو پارلیمانی امور کے منسٹر مرتضی جعوید عباسی صاحب ہیں جو کیس تحریک کا ایسہ ہیں آج اس کی مذبانی میں یہاں پر یہاں میٹنگ بھی ہو رہی تھی انشاءاللہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے اور اسی طریقے سے جو ان کی کمیٹی ہے جو Law and Justice کی پارلیمانی کمیٹی ان کی چیئر میں بھی مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس پر اپنے رول ادا کریں گے اور ممران بھی کریں گے اس کو اسمبلی میں بیس کے لیے ریفر کیا جائے گا بہت شکریہ یہی آج اس کا مقصد تھا اور اس کے ساتھ ہی چونکہ آزارے میں بہت ساری اور باتیں جس طرح ابھی آپ نے سنا ہے کہ ایفٹ آباد جو تعلیمی بورڈ ہے تو یہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی انشاءاللہ ختم نہیں کرنے دیں گے یہ جو مطلب جو کچھ بار ہوئی کہ اب بہت سارے لوگوں کی جو روزگار آزارے کے لوگوں کا حق بنتا تھا ان کو معروم کیا جا رہا ہے یہ آباد وہاں پر ہم اٹھا اب بھی رہیں اب بھی یہ بہت ساری اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہیں جو حال آرہ کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق سے معروم کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے ہم صوبہ بنا کر انشاءاللہ اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ مطفیق ہیں میں آپ سب کا ذریعہ دفعہ بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور تو ساں کریں اور اسی طریقے سے اس وقت دیکھیں ملک بار میں مختلف جگہ صوبہ کی آواز ہیں ہم یہ کہتے ہیں اس شروع سے کہ جہاں کہیں بھی اگر انتظامی بنیاد پر صوبہ کی لیمارٹ ہے تو ضرور ہونے چاہیے اس پر غور کرنے چاہیے لیکن لسانی بنیاد پر نہ پہلے ہمیں مطالبہ کیا نہ آج ہم کرتے ہیں ہزارے کے اٹھانہ قبائل انشاءاللہ وہ متحد ہیں اس حوالے سے تمام پارٹیاں متحد ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کے فضل و قبائل صوبہ ہزارہ بنے گا ہزارہ الیکٹر کمپنی پر اس وقت کام ہو رہا ہے جو کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اس کے مذہوری باقاعدہ محصرہ کا جلسہ ہم نے دیتی یہ پورے ہزارے کے لیے بہت بڑا کام ہے ہم مشکور ہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کہ انہوں نے ایک ایسا پرانا مطالبہ جو پچھلے پانچھے ساتھ سے اس پر کام ہو رہا تھا اور ہزارہ الیکٹر کمپنی کی منظوری دے دیئے اس پر کام ہو رہا ہے قریب ہی انشاءاللہ اس کا موٹفیکیشن بھی ہو جائے گا جہاں تک ٹاکرس اجاز صاحب نے بات کی ہے اس پر یہ کوشش بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ مختلف جہاں کسی بھی علاقے کے حق کی بات ہے اس کے لیے اسٹین لینا ہمارا فرض بنتا ہے لیکن جہاں ملک کی بات بھی ہوگی تو ملک کے اتفاق اتیار استقام کے لیے ہزارے والوں نے انیس سو سنتالی میں بھی سب سے پہلے قربانی دی واحد ہزارے والے ہیں ہزارے وال تھے جس نے اپنے بورٹ کے دیئے اٹھانوے پرزن صوبہ جو اس وقت نارت ویس پرنجیر پرانس تھا اس کو پاکستان میں شامل کرایا اور جس کو خیبر پرزنوں کا کھا جاتا ہے اس میں ہزارے سے اٹھانوے فیصد ریفرنڈوم کے ذریعے بورٹ دے کر پاکستان میں شامل کرایا آج بھی پاکستان کے استقام کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے ہزارے والوں پر پور کردار ادا کر رہے ہیں اور پرامت طریقے سے اپنے مطالبے کی کرتے رہے ہیں اور اس کو پاکستان کو اور زیادہ تکویمز ملے گی جہاں زیادہ صوبہ بنیں گے انشاءاللہ پاکستان بھی جیدہ مضبوط ہوگا عوام بھی خوشحال ہوگی ان کی ماتی روزگار میں بھی اضافہ ہوگا عامدل میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ ایک واضح بات ہے کہ یہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہے کوئی کسی کے کریڈٹ لیننگ کی بات بھی نہیں ہے لیکن عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہزارے وال متعہد ہیں ہزارے سے لے کر کراچی تک سارے متعہد ہیں بڑے بڑے جرسے کر کے لوگوں نے ثابت کیا ہے آج اسی لیے وہ دوبارہ ہم مطلب الحمدللہ اس ٹیج پر پہنچیں کہ اسمبلی میں آئینی اور جمعی طریقے سے جو اس پر ایک پروسس کر کے اس پر بات کر کے ہزارے سوپے کا اعلان کیا جائے خوش